بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقات کے چھوٹے چھوٹے طریقے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ خوشحال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کسی ویران جگہ سے گزر رہا تھا تو اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سہراب کرو تو وہ بادل جھک گیا اور اس نے اپنے پانی ایک پتھریلی زمین میں برسا دیا اور وہاں کے نالوں میں سے ایک نالے میں وہ سارا پانی جمع ہو گیا اور ایک سمت بہنے لگا وہ شخص اس نالی کے ساتھ چل دیا اس نے دیکھا کہ وہ پانی ایک باغ میں داخل ہوا جہاں ایک کسان کھڑا تھا اس نے اس کسان سے پوچھا اے اللہ تعالیٰ کے بندے تیرا نام کیا ہے اس نے کہا فلاں یہ وہی نام تھا جو اس نے بادل سے آنے والی آواز سے سنا تھا اس کسان نے کہا اے اللہ کے بندے تو نے میرا نام کیوں پوچھا اور شخص نے کہا جس بادل سے یہ بارش برس رہی ہے تیرا نام میں نے اس سے سنا ہے یہ بادل کہہ رہا تھا کہ فلاں کے باغ کو سہراب کرو تو اپنے کھیت میں ایسا کیا کرتا ہے کہ تیری زمین کو بادل نے سہراب کیا اس نے جواب میں کہا جب تُو نے یہ بات پوچھی ہے تو سن لے کہ جو کچھ میرے اس باغ سے نکلتا ہے تو میں اس کے تین حصے کرتا ہوں ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں اور ایک حصہ خود کھاتا ہوں اور اپنے آیال کو کھانا کھلاتا ہوں اور تیسرے حصے کو اسی زمین میں کاشت کر لیتا ہوں دوستو صدقے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے مال کا تیسرا حصہ نکال کر ہی صدقہ کر سکتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر کے بھی صدقے کا سواب اور اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں ان میں سے چاند ایک یہ ہیں نمبر ایک اپنے کمرے کی کھڑکی میں یا چھت پر پرندوں کے لیے پانی یا دانا رکھئے نمبر دو اپنی مسجد میں کچھ پرسیاں رکھ دیجئے جس پر بیمار لوگ بیٹھ کر نماز پڑھ سکیں نمبر تین سردیوں میں جرابیں مفلر توپی گلی میں آنے والے فکرہ یا ملازم کو تہفہ کر دیجئے نمبر چار گرمی میں سڑک پر کام کرنے والوں کو تھنڈا پانی پلائیں نمبر چھے اپنی مسجد یا کسی اجتماع میں شرپت پانی پلانے کا انتظام کیجئے خبار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے خواہ اس کی ستر کوشی کر کے ہو یا اسے شکم شیر کر کے ہو اس کی حاجت پوری کرنے کے ذریعے ہو نمبر سات ایک قرآن مجید لے کر کسی کو دیجئے یا مسجد میں رکھ دیجئے نمبر ساتھ نمبر آٹھ کسی معذور تنگ دست کو پیوں والی کرسی لے دیجئے نمبر آٹھ کسی غریب ریڑھی والے سے سودا خرید کر باقی کی ریزگاری ٹوٹے ہوئے پیسے واپس نہ لیجئے نمبر نو اپنی پانی کی بوتل کا بچہ پانی کسی پودے پر انڈیل دیں نمبر دس کسی غمزدہ کے لیے مسرت کا سبب بنیے نمبر گیارہ لوگوں سے مسکرا کر پیش آئیے اور اچھی بات کیجئے نمبر بارہ ہوتل سے کھانا پیک کراتے ہوئے ایک پارسر زیادہ لے لیجئے کسی کو صدقہ کرنے کے لیے نمبر تیرہ ہوتل میں بچہ کھانا پیک کرا کر بہر بیٹھے کسی مسکین کو دیجئے عموماً ہوتل والے اس کھانے کو کچھا میں پھینک دیتے ہیں نمبر چودہ گلی محلے کے مریض کی آیادت کو جانا اپنے آپ پر لازم قرار کر لیجئے اور نمبر پندرہ ہسپتال جائیں تو ساتھ والے مریض کے لیے بھی کچھ لے کر جائیں نمبر سولہ ہیسیت ہے تو مناسب جگہ پر پانی کا کولر لگوائیے نمبر سترہ ہیسیت ہے تو سایہ دار جگہ بنوا دیں یا درفت کا انتظام کر دیجئے نمبر اٹھارہ آن لین اکاؤنٹ ہے تو کچھ پیسے فلاہی اکاؤنٹ میں بھی ڈالنے کی عادت بنائیے نمبر انیس مردوں مردوں کے احسان سواب کے لیے مستحق زندوں پر خرچہ کیجئے نمبر بیس اپنے محلے کی مسجد کے کولر کا فلٹر تبدیل کرا دیجئے نمبر اکیس گلی اندھیری ہے تو ایک بلب کا انتظام کر دیجئے نمبر بائیس مسجد کی ٹوپیاں گھر لا کر دھو کر واپس رکھائیے نمبر تیئیس مسجدوں کے گندے ہمام کو سو دو سو دے کر کسی سے دھلوا دیجئے نمبر چوبیس گھرے لو ملازمین سے شفقت کیجئے ان کے تن اور سار ڈھاپنے کا انتظام کیجئے نمبر پچیس کبھی کبھار بہر پیزا برگر کھانے کے بجائے ان کے پیسے کسی گریب کو دے دیجئے اور نمبر چھبیس کسی شخص کو راستہ بتائیے نمبر ستائیس کسی شخص کے لیے اس کی غیر مجودگی میں دعا کیجئے نمبر اٹھائیس راستے میں پڑے پتھر کانٹے شیشے یا کوئی بھی نقصان دا چیز وغیرہ کو ہٹا دیجئے اور نمبر انتیس اپنے برطن میں کھانے والے چیزیں دوسروں کے برطن میں ڈالیے اور نمبر تیس اگر کوئی برائی کر رہا ہو تو اس کو محبت سے اس برائی کرنے سے روکیے